السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی حضرت پر حاضر ہیں ناظرین ہم موجود ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں جہاں پر آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس دوسرا دن ہے اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تقریباً ایک گھنٹہ اور بیس منٹ تک سماعت کی ہے اور پندرہ مختلف مقدمات ہیں ان کو نمٹایا ہے ان مقدمات کی سماعت کو کنکلوڈ کیا ہے کچھ اہم ابزرویشنز بھی آج انہوں نے دی ہیں تاہم آج بھی موضوع بحث گزشتہ روز کی تقریباً سارے دن کی وہ عدالتی کاروائی رہی ہے جس کو برائے راست ٹی وی پر بھی نشر کیا گیا اور اس کاروائی کے دوران ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک جو ججز کے اختلافات ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے جو کل فل کورٹ جو ہوئی ہے عدالتی کاروائی ہوئی ہے اس سے قبل ایک فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ کے پندرہ ججز اکٹھے سر جوڑ کر بیٹھے کمیٹی روم میں جو تھرڈ فلور پر ججز بلوک میں موجود ہے اور اس کمیٹی روم کے اندر تمام ججز نے کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کی اور بنیادی نکتہ کل یہی تھا کہ کیا آج کی جو نشریات ہیں یعنی گزشتہ روز کی جو کاروائی عدالتی اس کو برائے راست نشر کیا جائے گا یا نہیں اور دوسرا نکتہ تھا پندنسی کا سپریم کورٹ میں زیر ارتوا مقدمات کے امبار پر ہماری اطلاعات کے مطابق جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی کافی سرزی گرمی دیکھنے میں آئی ہے ججز کے درمیان اختلافات کافی زیادہ آئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان کی خواہش کے برقص کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس میٹنگ کے دوران اور ججز نے اپنے جو گریونسز ہیں وہ تو رکھے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ویو پوائنٹ تھا لائیو ٹیلی کاؤسٹ کی اوپر اس پر بھی انہوں نے کھل کر اپنی بات رکھی اور مخالفت کی عدالتی کا روائی کو براہ راست نشر کرنے کی تاہم جب بعد میں ووٹ کیا گیا تو معلوم یہی ہوا کہ اکثریت نے جو آپ کہہ سکتے ہیں عدالتی کا روائی کو لائیو ٹیلی کاؤسٹ کرنے کی کا فیصلہ کیا اس کے بعد پھر وہ پریویل کیا ہم نے دیکھا کامرہ عدالت کے اندر چار کیمرے ججز گیلری میں لگے اور ایک کیمرہ جو مخلا کا روستر ہے اس کے سامنے لگا اور کافی دلچسپ مناظر تھے اس عدالتی کا روائی کے دوران میں اساں سوید عشید صاحب موجود ہے سینئر جنرلیس ہے اور کورٹ کے اوپر ان کی کافی گرپ بھی ہے اب بنیادی طور پر ایک چیز جو ہم نے کل دیکھی وہ تو یہ تھی کہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے اپنے ہی موسم پر کھل کر تنقید کی ہے اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوید عشید صاحب میں بات کر رہا ہوں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری صاحب افتخار محمد چودری صاحب کے حوالے سے انہوں نے ان کا نام تو نہیں لیا مگر ریکوڈک کیس کا حوالہ دیا اور ایک دفعہ نہیں بلکہ تین دفعہ انہوں نے ریکوڈک کیس کا حوالہ دیا اور اس کو ایک بلنڈر کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عدالت کی جانب سے ایک بلنڈر تھا ایک سو چراسی تین کے معاملے کے اندر تو اب ہم اس طرح کی جوڈیشل ایکسرسائز آگے نہیں کرنی چاہیے تو اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے کیونکہ افتخار چودری وہ جہاں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ڈائریکٹ جنہوں نے براہ راست چیف جسٹس ملوچستان ہائی کورٹ اور بعد میں سپریم کورٹ لائے تھے بہت شکریہ عدیل صاحب سب سے پہلی تو یہ بات کہ کسی سے اختلاف کرنا یا اس کے کسی فیصلے سے اختلاف کرنا میرا خیال ہے ہر ایک کا حق ہے اور اس کو اگر ہم موسن کے ترازوں میں اگر رکھیں گے اور کہیں گے کہ کیوں اختلاف کیا ہے تو وہ شاید ہم اپنے تجزیح میں انصاف نہ کر سکیں لیکن کال اس وقت حیرانی تھوڑی سی ہمیں بھی ہوئی تھی کہ ان کا پہلا دین تھا چیف جسٹس صاحب کا اور اس سے صبح ہی ہم ڈسکاس کر رہے تھے کہ افتخار چودری صاحب کو ریسپیکٹ دیا جیسے آپ دوست کو بتا رہے تھے میں تو وہاں نہیں تھا ان کے ساتھ تھے تو آپ نے دیکھیں سب سے بڑے ایونٹ پر تو ان کو انہوں نے ریسپیکٹ دی ہے لیکن یہ بھی ایک بڑا ایونٹ تھا کل اسٹری کا ایک بڑا ایونٹ اسے لکھا جائے گا کہ پہلی بار سپریم کورٹ سے جو ہے نا وہ ایک پروسیڈنگ لائف برادکاسٹ تو اس میں انہوں نے صرف غلطی نہیں کی کہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمالیا ٹائپ بلندر تھا یعنی ان کی جو فیصلے تھے یہ فیصلہ ہی ہوتا ہے نا کہ کسی چیز میں سو موٹر لینا یا کسی کیس کو ٹیک اپ کر لینا تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمالیا ٹائپ بلندر تھا جو سپریم کورٹ کی جانت سے اس وقت ایک انیشیئٹ کی گئی کاروائی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو یہ پینلٹی پڑی تو انہوں نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ یہ ریکوڈک کیس ہمارے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا کال انہوں نے جو ون نیٹی فور تھری کی پار کا استعمال تھا چیف جسس کی جانب سے اس میں غلط استعمال کی مثال دینے کے لیے ان کو جو مثال ملی وہ شاید افتخار چودری صاحب کی ہی تھی بندیال صاحب کی یا ان کے زمانے میں کوئی اتنی بڑی مثال نہیں تھی نہیں اتنی بڑی مثالیں تو کافی زیادہ وہ دے سکتے تھے لیکن انہوں نے افتخار چودری صاحب کی انتخاب اس پہ ملک کو میرا خیالہ وہ ہوا بھی تھا لیکن اس وقت میں ایک لمحہ لیا میں نے کہا واقعی ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں یا میں تھوڑا سا آپ کی کلائیٹی کے لیے پھر انہوں نے دو دفعہ دو دفعہ کہا ہے تو اسے وہ واضح ہو گیا لیکن اس میں میں یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کیوں کہا ہے یہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ سر ملیہ تو بڑی خوش ہوئی ہے کہ ہمارے جو مدیبتی جسس ان کی جانب سے اس طرح کی آپ درویشن وہ خوش آئی بھی ہے لیکن سوال تو پھر واپس واہی آگر کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے کیا یہ ایک آپ درویشن تک محدود لے گی یا آپ خود بھی اس کو ان کی اس لگیسی کو فالو نہیں کریں گے وان ایٹی فور تھری کی جو ایک جورسدکشن ہے اس کو بار بار انوک کریں گے یا نہیں کریں گے سوال تو تب پیدا ہوتا ہے اس پہ ہمارے میڈیا کے کافی دوست جانب بڑے عرصے تاکہ ایک زملہ استعمال کیا کرتا ہے کہ یہ آنے والا وقت بتائے گا تو آنے والا وقت کی بتائے گا کہ وہ وقت آ بھی گیا ہے کہ انہوں نے میرا خیال ہے وہ دو ججز کی کانسنٹ کے ساتھ اس کو یوز کریں گے وہ انہوں نے کل یہ بھی واضح کیا کہ اس کا استعمال جو ہے نا وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کوئی مائنارٹیز ہوئے رہی ہے اس طرح کوئی چیزیں ہوں جن کے اوپر واقعاتاً ظلم ہو رہا ہو جن کا ڈیفینڈر کوئی نہ ہو تو سپریم کورٹ ان کے آئینی حقوق یقینی بنانے کے لیے سامنے آئے تو ایسے کوئی اگر ایشوز ہوں گے تو میرا خیال ہے ان میں تو یہ آئیں گے لیکن جب انہوں نے کال ایک لائن ڈراغ کر دی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تکبر اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑنا چاہیے بہت بڑی نا ہے ہماری اور تکبر ہمیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے کہ ہم نے ملٹری ٹیک آورز کو بھی ایک قانونی جواز فراہم کیے ہیں تو یہ میرا حیالہ دو تین بار انہوں نے فقار شدری صاحب کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک چیز آپ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے لیکن جب وہی چیز میں کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں پر نہ ہو اور جیسا کہ انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے کہ چیز کو ہم اب نہیں کریں گے اور آج کے دن کم از کم ہم یہ کہا سکتے ہیں آج انہوں کا دوسرا دین ہے تو کچھ نظر بھی آیا ہے کہ انہوں نے عام شہریوں کے کیسز لگائے ہیں اور آج کوئی ایسا کیس نہیں تھا کہ جس میں سے کوئی خبر بنے یا کوئی بڑی بنے بنے میں میرے پاس ایک ریزننگ ہے اس کی بنیادی وجہ تو گزشتہ روز انہوں نے بتا دیتی کہ وہی کیسز لگیں گے جو مقلا اسلامباد سے یہاں پر آسانی کے ساتھ آ سکیں اور ایک دن کی کاز لسٹ پہلی دفعہ تاریخ میں آیا یہ بھی کہ کاز لسٹ ایک دن کے لیے جاری کی گئی ہے چار مختلف بنچز میں مختلف مقدمات سمات کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اور معمول کے ہی مقدمات ہونا تھے جو اہم نویت کی مقدمات ہیں ان کا تو آج مقرر ہونا بنتا نہیں تھا کیونکہ وقت کافی شارت تھا اور مقلا نے بھی آج ادارت میں پیش ہو کر بتایا کہ ان کو تقریباً دس گیارہ بجے صبح معلوم ہوا کہ ان کے مقدمے کی آئے بھی نہیں تھے تو انہوں نے بھی خیر چیف جسٹس نے بھی ان کے خلاف کوئی آرڈر نہیں دیا انہوں نے فائل سائٹ پر رکھا لیے کہ ممکنی نہ ان کو جرمانہ شرمانہ ممکنی نہ ان کو پتا نہ چلا ہو کیونکہ الیونت آر ہی ابھی تاکہ تحمل کا مظاہرہ انتظامی سطح پر وہ کر رہے ہیں جوڈیشل سائٹ پر جو انہوں نے کیا وہ تو خیر ساری دنیا نے کل بھی دیکھا کہ آہ صبر نہیں ہے ایک اگر جائج صاحب اپنی افدرویشن دے رہے ہیں میں آ رہا ہوں جسٹس منیب صاحب کی طرف جسٹس منیب اختر کا سوال بڑا پرٹیننٹ تھا اور بڑا ویلڈ سوال تھا انہوں نے سوال اگر آپ دورا دیں اس کو دیکھیں منیب اختر صاحب نے دو بار سوالات جو ہیں نا وہ اٹھائے ہیں اس نویت کے وہ سوڑا ساتھ سوال تبعیل کر دیتے ہیں باقے کیا آپ نے شاندہی کر رہے ہیں وہ سوال یہ کر رہے تھے کہ کل کو کوئی اور پارلیمنٹ آتی ہے اور وہ پھر اس کو امنٹ کر دیتی ہے کہ جی آپ نہیں آپ سبرین کوٹ ایسے نہیں ایسے چلے گی تو ہم اپنا اندرونی معاملہ جو ہے کیا ان کے ہاتھ میں رکھ دیں کہ وہ جب بھائیں اور ان کو جو اچھا لگے اپنے فائدے کے لیے وہ اس طرح کا کرتے جائیں اور ہمارے رولز کو امنٹ کر دے جائیں تو جب یہ سوال وہ پوچھ رہے تھے تو چیف جسٹس نے انٹرپٹ کیا اور انٹرپٹ کو پہلی دفعہ نہیں صبح سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ نے ساتھی جسٹس کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے آپ ان کو آرگو کر رہے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ کیا یہ ایسا ہوا کیوں ہے کل ہوا اس لیے کہ شاید چیف جسٹس آپ کا کل خیال یہ تھا کہ وہ اس کیس کو نمٹائیں گے اور ایسا لگا بھی ان کی انٹینٹ غلط نہیں تھی وہ تو میں بھی مانتا ہوں لیکن لیکن وہ سارا دن وہ سوچتے رہے اس لیے اگر آپ کال کی پروسیڈنگز کو دیکھیں نا کال دو جو بریک سوئی نا پہلی ان میں ان کے جو دورانیاں تھا اس میں چیف جسٹس صاحب کا مزاج اور تھا جب آخری بار وہ کوڑ میں ہے جب ایڈرن کی تو اس وقت وہ بڑے ریلیکس اور کام اینڈ کول تھے کیونکہ اس وقت ان کے ذہن میں آت وہ کہا تھا کہ آج یہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوگا وہ ذہن بنا چکے تھے صوبہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج یہ کیس ڈیسائیڈ اور اس کے پیچھے ان کی انٹینٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ میں نے ایک پرنسپل سٹینلز لیا ہوا ہے کہ میں نے اس کیس کے جو ہے نا اسی طرح لیمبو میں پڑے ہوئے میں نے آگے کوئی کام نہیں کرنا تو میں اب چیف جسٹس بن گیا تو کیا میں چیمبر میں بٹھا رہوں گا تو ان کا یہ تھا کہ کال فول کوڈ میں اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جائے اس لیے ہوتا تھا کہ جلدی 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 جیسے وہ چاہ رہے ہیں پروسیڈنگ چلے لیکن آپ جب آپ نے فول کوڈ بٹھائی ہے تو سارے ججز اپنی اپنی سیٹس فیکشن کے لیے کوئیسٹنز کریں گے اور آپ کو انہیں ٹائم دینا پڑے گا منیب صاحب ہاں جی منیب صاحب تو منیب صاحب نے کوئیسٹنز ہوئے نا منیب صاحب کا اس سے پہلے اتر منیلا صاحب کے ساتھ سیدھ بھی مطلب کو نام لے کر نام لے کے جب اتر منیلا صاحب نے کہا کہ یہ قانونی صریعہ ہے کہ ادریہ کی اندرونی ازادی جو ہے نا وہ برقرار ہے کیونکہ اندرونی بھی ازادی ہوتی ہے تو منیب صاحب نے کہا کہ اندرونی ازادی ہم کسی بیرونی ادارے کو دے دیں کیا یہ کوئی لوجک ہے خیر ہم اس پہ آتے ہیں کہ جب دوبارہ جب دوبارہ منیب صاحب نے یہ سوال پوچھا تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم یہاں کنجیکچرز پہ بات نہ کریں اندازوں پہ یہ نہیں بات نہ کریں کہ کل کوئی پارلیمنٹ آئے گی تو کیا ہوگا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ جاری رکھیں انہوں نے وکیر کو کہا کہ آپ تلائل جاری رکھیں تو جب چیف جسٹس بولتی رہے جب تک تو منیب صاحب ان کو دیکھتے رہے خاموشی سے جہاں رکے ہوئے تھے ہاتھ بھی انہوں نے اپنا نیچے نہیں کیا جیسے وہ رکے تو انہوں نے وکیر کو گیا تو منیب صاحب نے کہا نہیں جی ایک منٹ let me complete میں یہاں پہ کنجیکچرز پہ بات چیف جسٹس کو جواب دیا انہوں نے کہ میں وہ سوال کر رہا ہوں جو کہ یہاں بنتا ہے اور میں اپنی اندرسٹینی کے لئے یہ سوال پوچھوں گا بالکل تو انہوں نے یہ سوال پوچھا اب معاملہ بڑا اس طرف کے چیف جسٹس صبح سے کہہ رہے تھے وکیر کو کہ آپ سوال نوٹ کر دے جائیں تاکہ جلدی پروسیڈنگ چلے اب خاجہ تارک رہیم صاحب نے اتنے نوٹ کی ہے ایکیس ایکیس بائیس اور جب انڈ میں روستن بیاد انہوں نے بتیس کی ہیں ہاں بتیس تو انہوں نے بتیس سوال نوٹ کر لیا اور شام کو انہوں نے وقت مانگ لیا انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے سوال نوٹ کر رہے ہیں تو میں نے بہن سکے بتیس سوال نوٹ کیا بتیس سوالوں کا جواب دینا تو مجھے تو دو دن چاہیے تو اس پہ پھر سماعت ملتی ہونے کے علاوہ کوئی وہ نہیں تھا لیکن جب آخری بریک ہوئی تھی نا سماعت ملتی ہونے سے پہلے اس طوران میرا خیال ہے جا کے تو دوبارہ کوئی آپس میں ڈسکشن ہوئی یا اچھے ہوئی ہے جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اتھر من اللہ ایون جسٹس اجازو لحسن بھی موجود تھے اور وہاں پر یہ اتفاق کیا گیا کہ آج اس مقدمے کو مزید آگے اس کی کاروائی نہیں بڑھائی جائے گی اور اس کو موخر کیا جائے گا اور جب میں آئے میسج اچھا نہیں جانا تھا ابھی اتنی زیادہ پارٹیز رہتی جس سننے کے لیے پولٹیکل پارٹیز کے وکیل وہاں موجود تھے اٹانی جنرل باہر جا رہے تھے وہ انہوں نے موجود نہیں ہونا تھا جواب دینے کے لیے کوئی جواب جواب اگر دینا ہے تو اس کے علاوہ خاجہ صاحب وقت مانگ رہے تھے تو ایسی سیچویشن میں میرا خیال ہے ایک فیصلہ آجاتا تو تنقید کا باعث بنتا تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس کو اڈجن کرتے ہیں اور پھر درمیانی راستہ نکالا گیا کہ فائز حصہ صاحب کا جو اختلاف ہے وہ چیف حصہ صاحب کا جو اصول ہے اس کو بھی سیٹسفائی کیا جائے کوڑ کی پروسیڈنگ بھی چلے اور کیس اڈجن بھی ہوں اس نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا نا کہ آپ نے ایک طرف جس اس عمرتہ بنجال صاحب کے فیصلے کی توسیق بھی کی ہے اور دوسری جانب آپ ان کے فیصلے کی توہین بھی کر رہے ہیں تو یہ توسیق اس سنس میں کہ آپ نے ان کے اس فیصلے کو معتل کرنے کے قانون کو اس کو تو برقرار رکھا ہے اس کو واپس نہیں لیا اس کو نہیں چڑھا گیا اس سنس میں کہ اس فیصلے کی وجودگی میں آپ دو ججز کے ساتھ مشاورت کا ذاتی طور پر آپ نے یہ ایک تعویل رہ دی کہ میں مشورہ کروں گا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ خاج انہوں نے بندیال صاحب کا چونکہ بین چھوٹا تھا وہ فل کوٹ نہیں تھی اب انہوں نے اس کی کانٹینیوٹی جو ہے نا کے انسیڈری نہیں کی وہ باس جو ہے نا آہ وہ کلوز کہتا لیا گیا کہ کال صبح صبح چیف جسیر صاحب نے خاجہ صاحب کو سٹارڈ میں کہا تھا کہ آپ ایسے آرگو کریں جیسے آپ پہلے دن کیس آرگو کر رہے کیونکہ اسے آج انہیں یہ کیس نہیں سنا ہوا تو آپ اس کو تو ایک نئی طرح کی ایک فل کورٹ کی پہلی پروسیڈنگ تھی تو میری نظر میں میری اپنی ناکس انڈرسٹینڈنگ میں کال کا جو شام کا آرڈر ہے وہ ایک نیا انٹیرم آرڈر ہے ایک انٹیرم سیٹ اپ بنیا گیا جیسے ملکم نگران کو مد ہے اب سپریم کورٹ میں ایک نگران تو نہیں کیا گے لیکن انٹیرم بری سیٹ اپ سپریم کورٹ میں چلے گا تین افتو تک وہ چلے گا جس کے تیت بنچ مشاورت سے ہی ریسائیڈ ہوں گے کہ کال اگر پریکٹس ان پروسیڈر کانون جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اس کو ویلڈ قرار دیا جاتا ہے تو کوئی ایسا بار نہ آئے کہ مشاورت سے بنچ نہیں بنے تھے لیکن چیف جسس صاحب نے سمات ملکی کرنے سے پہلے یہ بھی خود کہا کہ میں نے آپ نے ساتھیوں سے مشاورت کی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کبھی یوں بھی مشاورت کر سکتے ہیں یوں بھی مشاورت گار سکتے ہیں مذہب اس کے لیے آپ کو کانون کی تو ضرورت نہیں ہے بلکل اور اس میں ایک چیز اچھی ہے کہ ہمیں اختلافات ججز کے جیوڈیشل سائٹ پر تو نظر آئے ہیں آہ جسٹس اجازالحسن جسٹس منیب اختر جسٹس آئیشہ ملک ایک سائٹ پر ہمیں نظر آئے جسٹس افرمن اللہ جسٹس منصور علی شاہد جسٹس قاضی فائد عیسا ہمیں ایک سائٹ پر نظر آئے مگر جہاں پر معاملہ انتظامی سطح کا آیا تو وہاں پر یہ ججز میں ہمانگی بھی ہم نے دیکھی ہے استطام پر جسٹس اجازالحسن سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو انہوں نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ اور میں نے یہ بھی ناٹ گینے پہ بھی جو ہے نا اصلاف بنتا ہے ویسے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کل آپ نے بھی ابدرب کیا کہ جسٹس قاضی فائد عیسا بھی انہوں نے ایک دو موقعوں پر مشورہ کرنے کی کوشش کی باوجود اس کے کہ ان کے درمیان شدید اختلافات بھی ہمیں اسی بنچ میں نظر آ رہے تھے تو یہ مجھے ایک خوبصورتی نظر آئی ہے ہماری عدالت عظمہ میں اور جو فول کورٹ بنا ہے اس میں آبیسلی بہت ساری معاملات جو ہیں وہ کھل کر آئے ہیں ان پر تنقید بھی ہو رہے ہیں میرا ایک اس میں پوائنٹ شروع سے رہا ہے جب سابق چیو جسٹس کا بھی زمانہ تھا تو گینے جاتے تھے جی آٹھ ہیدھر ہیں ساتھ ہیدھر ہیں یہ ہم خیال ہیں یہ اب مختلف رائے رکھتے ہیں میرا خیال ہے سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ میں مختلف جج رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کا ڈیفرنس آف اپینین ہو خوبصورتی ہے یہ ہے اور اس میں وہ آہ کاؤنٹر آرگومنٹ سامنے آئیں اور اس کے بعد میری انٹرسنگ چیز یہاں پر بتانے والی ہے ناظرین کو کہ جو بھی کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق سیصلہ کبھی کوئی جج کر ہی نہیں سکتا اس نے کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق جب کسی اگر آئین اور قانون کے مطابق کوئی جج فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ سیصلہ دو دن بھی نہیں ٹک پائے گا جی ایسا ہی ہوتا ہے جس کا بھی ہو وہ اس پہ تھوڑا ارساگرٹیک بھی جائے تو آگے جا کے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو میرا پوائنٹ آف یو یہی تھا کہ جب اگر بینچ میں سے مختلف سوالات سامنے آ رہے ہیں جب پاسٹ میں دیکھا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ الیکشن والے میٹر سے اور ایک دو کیسی سے اٹھ گئے تھے کہ ہم نے اس بینچ میں نہیں بیٹھنا میں تب بھی کہتا تھا کہ آپ بینچ میں تو تشریف رکھیں آپ اتمی فیصلے میں اپنی رائے دے دے نا جو بڑا تنازہ بنا تھا جی کہ تین چار کا فیصلہ ہے یا تین دو کا ہے اگر وہ بینچ میں اندر بیٹھ ہی رہتے آخر تک اس دوران اس سے پہلے وہ نوٹ لکھ کے اپنا مائن ڈسکلوز نہ کر دے کہ ہماری نظر میں یہ مینٹینیبل نہیں ہے جبکہ مینچ ریکنسٹیچوٹ ہو رہا تھا اس وقت اگر یہ نہ کیا کہ اگر وہ ہمیشہ کہ اس کو پورا سننے کے بعد جب ان کو کوئی ایشو اور مینٹینیبلیٹی کے اوپر بھی تو وہ عدالتی فیصلے کے ساتھ اپنا اختلافی نوٹ یا اضافی نوٹ لکھتے ہیں طریقہ کار یہ ہے اگر آپ کی رائے دیگر ججز سے مختلف ہے that doesn't mean کہ آپ اس کو ابھی ڈسکلوز کر دیں آپ عدالتی کاروائی کو کنکلوڈ ہونے دیں اور اس کے بعد یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ کو شروع میں لگے کہ یار یہاں تو تین جات جو ہے نا ان کا نظر ہو نکتہ نظر آ رہا ہے تو فیصلہ یہ آ جانے ہے تو میں اس بینج میں بیٹھ کے کیا کروں میں پہلے آٹھ جاتا ہوں نہیں سر آپ بیٹھیں آپ جو سامنے کیس لے کے آئے ہیں وکیل ان پر کریں وہ سکتا ہے وہ آپ کو پرسوئیٹ کر دیں وہ سکتا ہے وہ ان کو کر دیں اور یہ میرا میری یہ خواہش ہے دیر صاحب ساتھ آٹھ سال سے کہ میں کسی کوٹ میں بیٹھا ہوں میرے سامنے بینج کو وکیل کنونس کریں نہیں سر یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کنونس کریں اور وہ فیصلہ لیں چونکہ کل کالی صاحب نے بھی یہاں پر نہ اٹھا دی جنرل صاحب آپ نے ہمیں کنونس کرنا ہے ہم نے آپ کو کنونس نہیں کرنا میں جو چیزیں گئی ہوتی ہیں وہ پڑھ کے آج آتے ہیں تو کسی آتا کون کا بھی مینڈ بنا ہوتا ہے اس میں یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا اسی کی تحت وہ آگے کوہشن کر دیں اور وہ فیصلہ دے کے چلے جاتے ہیں کسی دن میری یہ خواہش یہ ہے کہ جیسے وہ فیلموں میں ہم دیکھتے تھے نا کوڑ کی پروسیڈنگ کو کسی جادوگر وکیل اچھانت ایک وکیل سینٹ کے انتخابات کا معاملہ تھا اس کیس کے اندر ایک سائیڈ پریویل کر رہی تھی اور جو مینڈ سلاہ الدین ہے جب وہ آئے ان پر ان کو پندرہ سے بیس منٹ دیئے گئے تو انہوں نے پورا کیس کنورٹ کر دیا تھا تو وہ ہم نے ایک دیکھا رکھی ہیں میں ایسا موقع بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں ایسے موقع پر جب بھی مجھے لگ رہا کہ میں یہ موقع وٹنس کرنے لگا ہوں سماعت ملزمی ہو جاتی ہے اور اگلی بار آتے ہیں تو کوئیسٹنس فریم نئے ہو گئے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پر بات پہنچی ہو گئے ہوتی ہے ملکل ٹھیک وہ نہیں ہو پا رہا اب جائے ایک صحیح رشید صاحب کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں کافی اہم چیزیں بتائی ہیں شیئر کی ہیں اپنے ایکسپریئنس آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ